موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدہ ومسلیہ نام آباد محترم ناظرین شریعت اسلامیہ کے اندر وسیعت کی بہت زیادہ اہمیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وسیعت لکھے بغیر دو راتیں بھی نہیں گزرنی چاہیے ایک مسلمان کی دو راتیں بھی نہیں گزرنی چاہیے ترقہ کی تقسیم سے پہلے شریعت کہتی ہے کہ وسیعت پر نظر ڈال لو مرنے والے نے اگر وسیعت کی ہے تو پہلے وسیعت کی تکمیل ہونی چاہیے اس کے بعد سے غراست کی تقسیم ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالی سورہ نسع آیت نمبر گیارہ میں فرماتا ہے ممباد وسیعت یوسی بیہا او دین وراست کی تقسیم کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد کہ لڑکا کو کتنا ملے گا لڑکی کو کتنا ملے گا ماں کو کتنا ملے گا باپ کو کتنا ملے گا تفصیل بیان کرنے کے بعد کہ یہ اتنا اور اتنا کب ملے گا ممباد وسیعت یوسی بیہا او دین وسیعت کی تکمیل کر دینے کے بعد یا پھر قرضہ ادا کر دینے کے بعد تو وراثت کی تقسیم سے قبل وسیعت پر دھیان ہونا چاہیے کہ مرنے وعدے نے کہا تو نہیں ہے کہ فلاں زمین کو اللہ کی رحمت دے دینا اتنا پیسے اللہ کی رحمت دے دینا وسیعت پر خاص دھیان ہونا چاہیے اور جو جائز وسیعتیں ہیں جائز وسیعتوں کی تکمیل کرنی چاہیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرماتے ہیں حدیث بخار شریف کی حدیث ہے راویہ حدیث حیات عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمائے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لئے ایسا کرنا درست نہیں ہے کہ لہو شیعن یوسیفی کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو کوئی ایسا معاملہ ہو کوئی ایسی چیز ہو جس کے تعلق سے وہ وسیعت کر سکتا ہے یبیتو لیلتین ووسیتو مکتوبت اندہو تو دو راتیں بھی نہیں گزرنی چاہیے مگر یہ کہ وہ وسیعت لکھی بھی ہو یہ مال فلاں کو دینا ہے یہ مال فلاں کو دینا ہے وہ یہ مال کہ یہ استعمال ہونا ہے وہ استعمال ہونا ہے وسیعت ہونے چاہیے اس وسیعت اور اس حکم رسول کو ہم سب نے فراموش کر دیا ہے ہم سب نے بلا دیا نائیں وسیعت کا معاملہ بہت ہی اہم ہے وسیعت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا مرنے والے نے وسیعت کی ہے تو مرنے والے کو فائدہ ہوگا لہذا وسیعت کرنا چاہیے حدیث وَعَنِ بُحْرَيْتَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ نُو قَال قَالَ رَسُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ اِنَّا وَفَاتِكُمْ بِسْتُلُوتِ اَمْوَالِكُمْ زیادةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ رواہ ابن ماجہ فِي أَبْوَابِ الْوَصَایَةِ ابن ماجہ کی حدیث ہے روی حدیث حضرت ابو حریہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ اِنَّا وَفَاتِكُمْ تمہاری موت کے وقت اللہ تبارک و تعالی نے تم پر صدقہ کیا ہے بِسُلُوسِ عَمْوَالِكُمْ کہ سُلُوسِ مَالْكِ تم وصیت کرو چون زیادةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ اسے کیا ہوگا تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا تمہارے عمال میں اضافہ ہوگا تو یہ حدیث کہتی ہے کہ وصیت کرنی چاہیے یہ زمین اللہ کی راہ میں اتنی رقم اللہ کی راہ میں فائدہ کیا ہوگا مرنے والے کو فائدہ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ کتنے مال کی وصیت کریں سلس یعنی آدمی اپنا مال تین حصوں میں تقسیم کرے تین حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد تیسرا حصہ وہ اللہ کی راہ میں وصیت کر سکتا ہے وہ غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں کے لئے وقف کر سکتا ہے عام فائدے کے لئے وقف کر سکتا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ مرنے والا مکمل مال کو وصیت کر جائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے مقرر کر دیا ہے کہ سلس حصے کی وصیت کر سکتے ہیں اپنی جائدات کو تین حصہ کر کے تیسرے حصے کی وصیت کر سکتے ہیں ایک صحابی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں میں سارا مال وصیت کر دوں گا کہتے ہیں نہیں حدیث انسا دن قال جا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی وانا بمکہتا فقلتو یا رسول اللہ اوسی بمال کلی قال اللہ قلتو فالشتر قال اللہ قلتو فالثلث قال السلث والثلث کثیر انکا انتدع ورثتک اغنیاء خیرم من انتدعہم آلتا نسائی شریف کی حدیث ہے روی حدیث ہے جیسا کہ پتا چلا حیات سعب بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں میں بیمار تھا اور مکہ میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ایادت کرنے کے لئے آتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوسی بمال کلی میں سارا مال وصیت کر دینا چاہتا کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں فالشتر آدھا مال کہتے ہیں آدھا بھی نہیں میں نے کہا سلس اللہ کی راہ میں وسیت کر سکتا ہوں کہتے ہیں سلس ہاں سلس کی وسیت کر سکتے اور یہ بہت زیادہ ہے پھر فرماتے ہیں کہ ساد اپنے ورسہ کو مالدار چھوڑ کر کے جانا بہتر ہے اس بات سے کہ تم اسے فقیر بنا کر کے چھوڑ دو تم انہیں محتاج بنا کر کے جاؤ پھر بعد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ فضا نہ شروع کر دے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو مہترم ناظرین پتا چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سامنے رکھنے سے یہ مسئلہ نکلا کہ مرنے والا دنیا سوڑ کر کے چلا جاتا ہے تو مرنے والے کی وسیت پر ہمارا دھیان ہونا چاہیے وسیت کی ہے تو وسیت پر عمل ہونا چاہیے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے اور نیکی کے لیے ہر قسم کی کوششیں کرتے ہو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی